آزاد کشمیر کے شہر میرپور میں بھی پاکستان کا ستترمہ یومی آزادی بھربور جو شجدے سے منایا جا رہا ہے مرکزی تقریب میونسپل کارپورشن کے سبزہ زار میں مناقت ہوئی اپنی نظریہ کی تسلسل کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنے لیے حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں لیکن افسوس کہ قابض بھارت آج بھی مقبضہ کشمیر میں اپنا ظلم اور ستم جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اس نے ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت کی دنیا بر میں جو آزادی کی تحریکیں پاکستان ان کی حمایت کرتا ہے فلسطین ہو یا کشمیر پاکستان ہمیشہ اپنی سیاسی سفارتی اور اخلاقی جو مدد ہے وہ ان کے ساتھ جاری رکھے گا اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور ہم سب مل کر آزادی پاکستان منائیں گے ہمیں پاکستان اس تطرمہ منا رہے ہیں آج کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے کیونکہ اس دن ہمارے اباؤ جداد نے ہمارے لیے بیشمار کربانیہ دی ہجرت کی کربانیہ دی جس وجہ سے آج یہ ملک آزاد ہوا آج ہم اس ملک میں آزاد حسیت سے رہ رہے ہیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمارے ملک کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے اگر ہم اسی طرح متحد ہو کر یکجہ ہو کر ہم کام کرتے رہیں گے ہم آزادی مناتے رہیں گے اس ملک کے لیے میند کرتے رہیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ پاکستان ہمیشہ رہے گا شاد رہے گا آباد رہے گا یہ پوری قوم کو جشن آزادی مبارک آج کا وہ عظیم دن ہے جس دن یہ مملکت خداداد مرض موجود میں آئے اور کئی شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں کے بعد اس ملک کو ہم نے حاصل کیا یہ ملک جو ہے یہ ان شہدہ کی قربانیوں اور غازیوں کی جدوجید کے نتیجے میں حاصل ہوا اس کے ساتھ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں یہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو کہ اپنا جشن آزادی جو شخروش سے بناتی ہیں یہ جو جشن آزادی ہم بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ان شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا ندرانہ پیش کر کے یہ مملک خدادات ہمیں حاصل کر کے دیا جہاں پہ ہم آزادی سے اپنا سانس لے رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں اور آزادی سے اپنی جدوجید اور دیگر جو امور ہیں وہ سارے انجام دے رہے ہیں اللہ پاک کا کرم ہے اللہ پاک اس ملک کو شاد رکھے عباد رکھے اور ہمیں اس کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی توفیق ادا کر رہے ہیں